اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفاتحہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد ویجاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انأمت عليهم خیر المقذوب عليهم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے جو روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے راستے کی جن پر تُو نے انعام کیا ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں عربی کے قائدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسف ہو یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسف ہو یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے لہذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا جمادات کا جہان ہو یا ناباتات کا آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں سیاروں اور فرشتوں کا سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شانِ ربوبیت کی وجہ سے ہے روزِ جزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے عامال کا بتلہ دیا جائے گا یوں تو روزِ جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہاں خاص طور پر روزِ جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے موسیقی